بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سبز انقلاب میں خوش آمدید میں ہوں آپ کو اس محسن کمر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں زراد کو بڑلی کے بوران کے وجہ سے جو مشکلات درپیش ہیں ان کا کیا حل ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اکیس وی صدی کی بات کریں اور اپنے ملک کی پیداوار جو ذریع پیداوار ہے اس کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو فصلوں کی ییلڈ ہے اگر پر اکڑ پیداوار کی بات کی جائے تو وہ کہیں کم ہے لیکن اس کے باوجود اگر بجلی بھی نہیں دی جائے یا ڈیزل کی بھی کمی ہو اور ٹیوول نہ چلائے جائیں ٹریکٹروں کے لیے ڈیزل نہیں ہو بجلی نہیں ہو ٹیوول یا جو آپ کے پیٹر پمس ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے تو آپ خود امیجن کریں کہ ہماری پیداوار کہاں جائے گی حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ابھی بہت سارے ایسے کاشکار جو تنگ آ چکے ہیں بجلی کے بوران کی وجہ سے اب وہ اپنی فصلوں کو کاش کرنا چھوڑ رہے ہیں ان کے خیال میں جو عرصہ دراز سے وہ کرتے آ رہے ہیں اپنے عباوت داد کا پیشہ اور اس ملک کے لیے جس طرح سے وہ محنت کرتے آئے اس ملک کی خوراک کی ضروریات کو پورا کرتے آئے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو شاید ہم اپنی فصلوں کو کاش نہیں کر پائیں گے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس پہ حکومت کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایسے آلٹرنیٹ انرجی رینیویبل انرجی کی طرف چاہا جائے کہ کسان اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ حکومت کی سپورٹ کے تحت اپنی جو توانائی کی ضروریات انہیں پورا کرسکیں پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار کیسرانی صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں رینیویبل انرجی سوسائٹی کے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپرٹ ہیں رینیویبل انرجی پہ اور آلٹرنیٹ انرجی پہ انہوں نے بہت سا کام کر رکھا ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے کسان بھائی جو کہ بڑے دور دراز علاقے سے ہیں تونسہ شریف سے وہ تشریف لائے ہیں اور یہ یہ ان کا پہلی بار کسی بھی پلائٹ فارم کے ذریعے حکومت تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسلامباد میں کیوں موجود ہیں پروگرام میں آگے چل کے غلام مصفح صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کسان اتحاد کے تونسہ شریف کے اسلام علیکم جی غلام مصفح صاحب آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گا مجھے یہ بتائیے کہ آپ تونسہ میں اپنا سب کام کا چھوڑ کے اسلامباد میں کیا کر رہے ہیں سر ہم تو آئے ہیں جو اے نا ادھر ہمارے اوپر تیریف اتنا بڑھا دیا گیا اس کا وابڈہ نے تو پہلے ہم دیتے تھے چار روپے سمتنگ تو اب جو انہوں نے آٹھ روپے اور تیرہ روپے کر دیا جو ہمارے برداشت کے قابل بھی نہیں ہے نہ ہم ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہم ادا کریں گے اس کے لئے ہم نے جو اے نا اسلامباد ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہے تو انشاءاللہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا اس کے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بجلی مل رہی ہے آپ کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں سر بجلی کا یہ حال ہے کہ ہمیں ایک منٹ ملتی ہے دو منٹ ملتی ہے اور گھنٹا نہیں ملتی سارے پورے چوبیس گھنٹوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھے گھنٹے بجلی دیں گے لیکن چھے گھنٹے کی حالت یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا پانچ منٹ چار منٹ دو منٹ کیا پانچ منٹ کے لیے اس لئے بجلی آتی ہے ہاہں پانچ منٹ کے لیے آتی ہے اور پھر ادھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد پانچ منٹ دو منٹ تو ہمارا کوئی چارہ بھی نہیں رہا نہ ہم کاشت کر سکتے ہیں کیا کس قسم یہ لوڈ شیڈنگ ہے کہ پانچ منٹ کے لیے بجلی آتی ہے اس کے بعد گھنٹوں بجلی گائب ہوتی ہے یہ پانچ منٹ والی مجھے بات سمجھ نہیں ہے یہ ایسا تو پہلی بار میں سن رہا ہے ہاں میں بتاتا ہوں سر آپ کو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فیڈر ہے وہ آپ کے فیڈر جو ہیں وہ اور لوڈ ہیں ٹھیک فیڈروں پہ اتنی جو ہے نا لوڈ ڈال دی گئی ہے کہ سیونٹی ایٹ میں جو ہے نا ہماری تحصیل تونسہ میں بجھ لی آئی تھی ٹھیک تو اس کے بعد سے اب تک ہمارے جو گریڈ اسٹیشن ہیں ان کو اپگریڈ نہیں کیا دیا اور اس وقت ہماری آبادی جو ہے نا تھی وہ بیس ہزار پچیس ہزار تو اب جو ہے نا ہماری آبادی لاکھوں میں چلی گی اور اس کے بعد جو ہے نا ساری دیاتوں کو بجھ لی دیتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو بجھلی آپ کو نہیں مل پر پاری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ ہاں سسٹی کو برداشت نہیں کر پاتا کیا نقصانات ہو رہی ہیں مطلب زراد کی اگر بات کی جائے وہاں کے لوگوں کے معاشقی بات کی جائے جو آپ نے بتایا کہ لاکھوں میں آبادی جا چکی ہے تو زراد کے علاوہ کیا ذریعہ معاشقی آپ کے لوگوں کا سر زراد کے علاوہ کوئی ذریعہ معاشقی نہیں ہے اس علاقے میں آپ آ کے دیکھیں نا تو وہاں خدا کی قسم کوئی چیز بھی نہیں ہے سوائے بجھلی کے بجھلی کے ذریعے ہم نے کچھ اپنے باپ دادا کی زمینیں آباد کی تھی تو اب جو ہے نا وہ زمینوں کے اتنا حال ہو گئے جو دو ہزار چار تک ہم جو ہے نا سو اکڑ کاشت کرتے تھے ایک ٹیوبل پہ اور کم از کم ہماری تحصیل میں پانچ سو ٹیوبل ہے سہی تو ان میں اب جو ہے نا ان میں دس اکڑ پندرہ اکڑ جو ہے نا ہماری ایوریج رہ گی ہے چک جو ہم کاشت کر رہے ہیں ٹوٹل جو ہے نا ان کا سسٹم اور لوڈ ہو گیا ہے اور اس میں بجھلی نہ وہ دے سکتے ہیں اور کاشت کار ہم جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ بجھلی آئے اور فوراں ہم جو ہے نا اس کے بٹن پہ جائیں ٹھیک جو ہی سارے آن ہو جاتے ہیں وہ سسٹم جو ہے نا کلیپس کر جاتا ہے ٹھیک وہ ٹرپ کر جاتا ہے ٹرپ کر جاتا ہے تو کیا کیا آلٹرنیٹ ہم